ایک ایسا ملک جو کہ یورپی یونین میں اگر دیکھا جائے تو یورپ میں سب سے جو ہے وہ کم سیلری والا سب سے غریب ملک سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں کافی دوستوں نے question کیا کہ بلغاریہ میں جو ہے وہ permit ایک normal worker جو ہے وہ کتنی ارد کر سکتا ہے تو میں یہاں میں آپ کو یورو میں بتاؤں گا اس کی اپنی local currency ہے لیکن اس میں کیوں کہ problem ہوگی آپ کو understand کرنے کیلئے اس وجہ سے میں یورو میں آپ کو calculate کر کے بتاؤں گا کہ یورو میں approximately بلغاریہ میں permit ایک normal worker کی سیلری کتنی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلیوں کہ وہاں میں per hour جو سیلری ہے وہ بھی یورپ میں سب سے زیادہ low ہے اور اگر اس کی سیلری ویسے permit واری یورو میں اگر convert کرے تو وہ بھی یورپ میں سب سے زیادہ low ہے اس وقت جو approximately جو salary ہے بلغاریہ میں وہ 400 یورو تک permit ہے یعنی یہ approximately 400 یورو جو ہے per month ایک worker وہاں پہ کماریتا ہے اور per hour کے اگر بات کریں گھٹے کی جو labor آرہا وہ 2.41 یا 2.45 کے قریب ہے یعنی کہ تقریباً دھائی جو یورو ہے وہ per hour کے حساب سے وہاں پہ چال رہے ہیں اور اگر منت کی بات کریں تو 400 یورو تقریباً اس وقت بلغاریہ میں رائے جائے لیکن دوستو جیسا کہ رومانیہ جو ہے وہ یورپی یونین میں آیا اسی طرح انہی ڈیٹس میں یہ بھی یورپی یونین میں آیا جس طرح وہ اب کوشش کر رہا ہے شنجر سٹیٹ میں آنے کی اسی طرح ملغاریہ بھی ان کوشوں میں ہے کہ یہ جرس جرس شنجر سٹیٹ بن جائے شنجر سٹیٹ بننے کے بعد یہاں پہ workers کے جو حالات ہیں وہ یقینی طور پر تبدیل ہوں گے ابھی جو فی الحال جو ہے یہ شنجر سٹیٹ تو نہیں بنا 100% لیکن بائی سی اور بائی ائر یہ شنجر سٹیٹ بن چکے سیم لائک رومانیہ لیکن بائی روڈ ابھی تک یہ ڈکلیئر نہیں ہوا شنجر سٹیٹ ہو سکتا ہے کہ اس پہ ذرا ٹائم لگے کہ وہ کچھ ٹارگٹس دیے گیا ہیں وہ ٹارگٹس اچیو کر لیں گے تو یہ 100% مکمل طور پر شنجر سٹیٹ بن جائیں گے